بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اتزاز احسن صاحب کے کیا ہی کہنے ہیں جب سے پیڈی ایم حکومت نے الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اتزاز احسن صاحب نے تو اتنا خوف زدہ کر کے رکھا ہے پیڈی ایم کو کہ چھکے چھڑائے ہوئے ہیں اب اتزاز احسن نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں کہ اگلے پلان جو پیڈی ایم بنا کر بیٹھی ہوئی تھی الیکشن ڈیلے کے وہ بھی اڑا کر رکھ دیے ہیں پہلے بھی اتزاز احسن یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ کلا کو نکلنا ہے اور وہ کلا نکلے بھی اتزاز احسن نے جتنے انٹرویوز دیے ہیں جتنا میڈیا میں وہ آئے ہیں جتنا چیزوں کو کلیر کیا ہے اتنا کبھی ماضی میں دیکھا نہیں گیا اور جب سے امران خان کی حکومت گئی تب سے لے کر اب تک اتزاز احسن سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ایکٹیو وہ نظر آئے ہیں اب اتزاز احسن نے کچھ اور بڑی اہم باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکامات کی خلاف ورزی کریں گے یہ الیکشن سے بھاگیں گے تو توہین عدالت لگے گی شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ ڈرہ ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا ساری کابینہ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے یہی نہیں ان کا جو اکتوبر کا پلان ہے صدر پاکستان کے حوالے سے اس پر بھی اتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ان کو یہ نہیں پتا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکتوبر میں صدر کی مدد پوری ہو جائے گی تو پھر ہم اپنا صدر لے آئیں گے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اسی صدر عارف علوی کے تحت اگر یہ ڈیلے بھی کرتے ہیں تو صدر عارف علوی ہی ہوں گے جن کے تحت انہیں الیکشن کروانے پڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک الیکٹورل کالج یعنی صوبوں میں نمائندہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی منتخب حکومت نہیں ہوگی منتخب نمائندے نہیں ہوں گے تب تک صدر کے لیے تو ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور آئین یہ کہتا ہے کہ صدر اس وقت تک کام جاری رکھیں گے جب تک ان کا سکسیسر یعنی ان کی جگہ کوئی اور صدر منتخب نہیں ہو جاتا لہذا جب تک پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہیں ہو جاتے اس وقت تک صدر عارف علوی ہی رہیں گے پھر آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے قانون سازی کی ہے سو موٹو پاور لینے کے لیے چیف جسس سے اور بینچ پاور چھیننے کے لیے اس پر بھی ابھی تک صدر صاحب نے دسخط نہیں کیے قانون تو پھر بھی بن جائے گا لیکن اس کے لیے بھی بیس تاریخ تک انتظار کرنا ہوگا تب تک اگر یہ فنڈز نہیں دیتے تو یہ پھر توہین عدالت کر چکے ہوں گے بیس ارب روپے کا انہیں کہا گیا ہے لہذا یہ بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں پھر اتزاز ایسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوے دن بعد یعنی نوے دن کا لکھا ہے نگران سیٹ اپ نوے دن کا ہوتا ہے تو اتزاز ایسن کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کو گھروں سے لوگ نکالیں گے دفتروں سے نکالیں گے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا کتنی خوفناک بات ہوگی کہ نگران سیٹ اپ کو لوگ دفتروں سے نکال رہے ہوں گھروں سے نکال رہے ہوں تو اتزاز ایسن صاحب نے واضح کر دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ کلاک کنونشن ہو چکا ہے ابھی مریم نواز نے بھی کل کوشش کی آپ نے اس کے مناظر دیکھ ہی لیا ہوں گے کرسیاں لگی ہوئی تھی کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا چند لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے اور پھر اب لوگ کمپیر کر رہے ہیں کہ ایک عمران خان نے کنونشن کیا پھر وہ کلاکا اپنا جو آل پاکستان کنونشن ہوا وہ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے آئے نوے بارز تھی پھر آپ کل کا عمران خان کا خطاب دیکھ لیں مین سٹیم میڈیا نے تو بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا لیکن سوشل میڈیا تو ہے تو پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں میں پچھتر مقامات پر وہ دکھایا گیا اس میں عمران خان نے یہی بات کی کہ توہین عدالت لگے گی انہوں نے ابھی روڑے اٹکانے ہیں انہوں نے الیکشن سے بھاگنا ہے یہ ہر حد تک جائیں گے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو مرضی کر لیں ہم نے الیکشن میں نہیں جانا کبھی مردم شماری کا کھیل کبھی کچھ اور کبھی کچھ یہ کر رہے ہیں تو عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ نے تیار رہنا ہے ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے اور وقلہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں مریم نے بھی وقلہ کے حوالے سے کوشش کی وہاں بات نہیں بنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا عمران خان کے لئے تو بہت زیادہ وقلہ آئے ہیں اب کیا کریں وہ جالی طریقے سے اوپر سے پھول بھی پھینکوائے پھر اس کے بعد چھاٹ والی جو گیم شروع کی ایک ویڈیو ان کی آئی اور اس حوالے سے بھی بڑی بحث ہو رہی ہے دوسری جانب وزیراعظم جو ہیں انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس کل طلب کیا ہے جس میں سیول اور اسکری قیادت جو ہے وہ شریک ہوگی اور ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی معاشی اور دفاعی صورتحال پر غور خوض کیا جائے گا جبکہ حساس اداروں کے سربراہان اجلاس کو قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے حالانکہ کل جنرل ندیم انجم اور جنرل آسم منیر کے حوالے سے یہ خبر دی گئی کہ ان کی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو صحافی ریپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو یہی مشورہ دیا ہے کہ پائن ہون کرسی چھڑو سائیڈے ہو اور الیکشن میں جانے کے علاوہ اور کوئی رستہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں بچا اس لیے یوں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس طرف آ رہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا جائے ان کو نکالا جائے الیکشن کروائے جائیں اور جو نمائندہ حکومت ہے وہ لائی جائے پھر عمران خان کی آٹھ مقدمات میں اٹھارہ اپریل تک زمانت میں توسی ہوئی ہے اور آج جو حاضری سے استثناء کی درخواست ہے وہ منظور کی گئی ہے سماعت شروع ہونے پر عمران خان کے وکیل بریسٹر سلمان سفتر کا کہنا تھا کہ آج ریجسٹر آر آفس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی ہے ان کے موقع کو پولیس نے تحال تفتیش کے لیے نہیں بلایا جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جہانگیر جدون نے کہا کہ عمران خان پولیس تفتیش میں پیش ہونا نہیں چاہتے جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ عدالت نے پہلے ہی پولیس کو بتایا تھا فیصل ایڈوکیٹ کے ذریعے تفتیش کریں وہ پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے اس موقع پر عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ حتمی طور پر تو ہم نے ٹرائل کورٹ ہی جانا ہے عید کے بعد دوسرے یا تیسرے ورکنگ ڈے تک ریلیف دیں تاکہ اتنے کیسز ہیں اور تفتیش بھی جوائن کرنی ہے آج پی ایم نے آنا ہے اور سیکیورٹی بھی وہاں پر ضروری ہے چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل کی جانب سے عید کے بعد تک زمانت میں توسیق کی استعدا پر کہا کہ ابھی تو پندرہ رمضان ہے اور عید میں آدھا مہینہ ہے زمانت قبل از گرفتاری میں دو ہفتے کی ڈیٹ کیسے دیں اس موقع پر جو جہانگیر جدون ہیں وہ روسترم پر آیا اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ تو ان کو زندگی بھر رہیں گے سیکیورٹی پر کرونوں روپے خرچ آتا ہے یہ ایک ڈیٹ بتا دیں کس تاریخ کو پیش ہوں گے تفتیش جوائن کرنا انا کا مسئلہ نہیں ہے عام حالات میں تھانے جا کر تفتیش میں شامل ہوتے ہیں ہم نے کہا ہے سوال نامہ دے دیں ہم جواب دے دیتے ہیں یہ بھی آپشن دیا کہ الزامات کے جواب میں تحریری بیان جمع کروا دیتے ہیں اس موقع پر چیف جسٹس نے ایک بڑا اہم سوال کیا کہ اسیسمنٹ کمیٹی تھریٹ کا جائزہ لے کر سیکیورٹی بڑھاتی ہے آپ نے عمران خان کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا نوٹیفیکیشن دکھایا ہے لیکن آپ نے انہیں بطور سابق وزیراعظم سیکیورٹی نہیں دی تو اس کو سیکیورٹی واپس لینا ہی تصور کیا جائے گا تو اٹانی جنرل نے کہا کہ جی آئی جی کے پاس اختیار ہے کہ وہ سیکیورٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں عمران خان کو چاہیے کہ آنے سے قبل اگاہ کریں کہ وہ کب آ رہے ہیں تو اب دلائل سننے کے بعد عمران خان کی آٹھ مقدمات میں اٹھارہ اپریل تک زمانت میں توسیق کی گئی ہے اور آج حاضری سے درخواست جو ہے وہ استثناء کی وہ بھی جو ہے وہ قبول کی گئی ہے اب ایک جانب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ برے طریقے سے پھسے ہوئے ہیں ایک جانب وہ آج اجلاس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پارلیمان سے ایک اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پاس کرایا جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ الیکشن کے لیے پیسے نہیں دے سکتے ایک نیا کٹا کھولنے جا رہے ہیں وہی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاب نے صبح خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور درخواست دائر کر دی ہے کیونکہ آئین کے مطابق نوے دن کے اندر الیکشن جو ہے وہ کروانے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کی جانب سے جو ہے وہ تاریخ نہیں دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گورنر کے پی یکم مارچ کے عدالتی فیصلے کے حکم پر عمل درامد نہیں کر رہے انہوں نے میڈیا پر خود انتخابات کے لیے 28 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا لیکن بعد میں وہ اپنے اس اعلان سے ہی مکر گئے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات ضروری ہیں جبکہ گورنر کے پی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں پھر درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ گورنر کے پی کو انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دے اور انہیں نوے دن کی مدد کے قریب ترین تاریخ دینے کی ہدایت کرے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو تاریخ ملتے ہی فوری انتخابی شیڈیول کی ہدایت کی جائے اور ساتھ ہی تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کا حکم دے تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے پورے طریقے سے اس وقت جو ہے وہ حکومت گھیرے میں آ چکی ہے جو جو انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹک اپنانے کی کوشش کی ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے فرار حاصل کی جائے لیکن ان کو اب فرار ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا